پاپا جلدی آجائیں گے آپ کے پاپا اس وقت سے بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں یہ ہم نے سٹیڈی تیمل لیے تھی یہ انہوں کی چیز ہے اور نہ ہم نے گائی کو پول کروا دیا ہم گھر جائیں تینکیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی افسوسناک خبر ہے اور پاکستان کی تاریخ کا انتہائی سیاہ ترین دن جہاں پر پاکستان تاریخ انصاف کے ٹکٹ ہولڈر میا عباد فاروق جو کہ کافی دنوں سے گرفتار ہے اور ان کو رہا نہیں کیا جا رہا کیونکہ وہ پاکستان تاریخ انصاف چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو دوسری طرف اس کا چھوٹا بیٹا جو اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا وہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے ترس رہا تھا مگر ان ظالموں نے اس کو اپنے باپ سے ملنے نہیں دیا اور آخر کار وہ اتنا بیمار ہو گیا کہ وہ کومہ میں چلا گیا اور آج بلاخر اس چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا مگر ان ظالموں کو ذرا برابر ترس نہیں آیا اس بچے کی اوپر اگر اس کا باپ پاکستان تاریخ انصاف کا ایسا تھا تو اس میں اس کے بیٹے کا کیا قصور تھا لوگ تو بڑے بڑے مجرموں کو خاتلوں کو اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی اجازت دیتے ہیں مگر یہاں پر ایک بچے کو صرف اس لیے اپنے باپ سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا کہ وہ ایک سیاسی پارٹی کا رکن تھا تو یہ وہ ظلم و سطح میں جو اس ملک میں جاری ہے اور اس کو بیان کرنے کے لیے تو آج میرے پاس بلکل الفاظ ختم ہو چکے ہیں اگر میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس بچے کے باپ کو گرفتار کروایا ہے وہ تو اس قتل میں ملوث ہیں مگر وہ ججز جو اس منصب پر بیٹے ہیں جن کی ذمہ داری اور فرض یہی ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف فرام کرے مگر وہ ایک بچے کو اپنے باپ سے ملنے کے لیے اجازت نہیں دلوا سکے وہ آگے لوگوں کو کیا انصاف فرام کریں گے جو اتنا طاقتور لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ وہ ایک فیصلہ تک نہیں دے سکتے کہ اس بچے کو اپنے باپ سے ملوا دو کم از کم اس کو توڑی سی تسلی تو مل جائے گی مگر وہ انہوں نے نہیں کیا اور آج وہ بچہ تلپتا ہوا اپنے باپ کی جدائی میں موت کے گاٹ اتر گیا ہے کیا ان سنگدل لوگوں کو یہ احساس ہے کہ جب اس کے باپ کو اطلاع ملے گی کہ آپ کی جدائی میں آپ کا بیٹا مر چکا ہے تو اس کی اوپر کیا درد گزرے گا نہ جانے یہ کس طرح کے سنگدل لوگ ہیں اندازہ آپ خود لگائیں اس حوالے سے اپنی رائی دیجئے انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں